اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو جب بھی ریمیر خان سے میاں والی اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ سے ایک جو مسئلہ درپیش رہتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہاں سے جو سرویس جاتی ہیں شام کے ٹیم پنڈی کوچھو یا شادی خیل بس سرویس ہو یہ جب جا کے رستے میں کھانے کے لیے بریک لگاتے ہیں اور رکھتے ہیں تو اچھ شریف کے آس پاس یا رمضان شریف میں اگر یہاں سے جا رہے ہوں تو یہ یہاں پہ جنپور کے قریب ایک ہٹل آتا ہے وہاں پہ رکھتے تھے پہلے آج کل یہ جا کے رکھتے ہیں اچھ شریف جو انٹرچینج ہے اس کے ساتھ ہی ایک دو ہوتل ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جاتے ہی جانے کہ جو لوٹ مار ہوتی ہے ان ہوتل پہ اور وہاں پہ جو کھانے کا میار ہوتا ہے اور جو ان کے ریٹس ہوتے ہیں اور جو چائے کی صورتحال ہوتی ہے یقین کریں آدمی کا بہت غصہ بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ کہیں بھی کوئی انسانیت نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اب میں اس طرح جا رہا اب ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پتا نہیں ہمیں کوئی کتا کھلا رہا ہے گوشت تو ویسے جو ہے گدہ کھلا رہا ہے کیا کھلا رہا ہے تو وہ آج کل مسلمان ہے اعتبار ہی نہیں رہتا اس لئے جہاں کبھی مجبوراں کھانا بھی پڑ جائے تو دال سبزی تو بندہ لے لیتا ہے پچھلے دنوں میں ایک دوست وہ افریقہ میں پاکستانی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ وہ جو ہے ہوم رہتے وہاں پہ میں انہیں دیکھتا تھا کہ وہ حلال پھانے کے لیے جو ہے نا مارے مارے پھرتے تھے اور مل نہیں رہا تھا اور ہم جو رستے میں یہ پسوں والے ہوتل ہیں یہاں پہ یہی صورت آ رہتی ہے کہ دل مطمن نہیں ہوتا کہ پتا نہیں ہمیں کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہاں سے آدمی جو ہے نا زیادہ کر کوئی مجبوری کھانا بھی پڑے تو دال یا سبزی کھا لیتا ہے یا کبھی چاول وغیرہ تو یقین کریں کہ میں پچھلی دفعہ گیا تھا تو میں نے وہاں سے چاول لے لیا تو ساڑھے تین سا روپاہ کے چاول انہوں نے پلیٹ دی اور وہ ساڑھے تین سو کیا اس میں کوئی یعنی گوشت وغیرہ بھی نہیں اور چاول بھی بالکل لو قوارٹی کے اور پکے ہوئے بھی بالکل ایسے کہ میں نے تو بڑی مشکل سے جو ہے نا چند نوالے ہی لیے ہوں اور وہاں پہ راکھے اٹھ کے آگیا اور اس طفعہ بھی جو ہے میں وہاں پہ میں نے دال کہا ہونے دال کا وہ جناب سبزی کا ساڑھے ڈھائی سو روپیہ کھانے کا لے رہے تھے اور اس کا زیادہ یا اس کی جو صورتحال تھی اور وہ تو بس کیا بندہ بتائے تو یہ وہاں پہ اس کے بعد جب یہ کھانا ہو گیا اب وہاں پہ گوشت برگی کا گوشت ساڑھے تین سو بھی پلیٹ دے رہتے اور جو دوسرا گوشت ہے روست بغیرہ وہ پانچ سو بھی چھ سو بھی پلیٹ دیتے ہیں اور چاول ساڑھے تین سو بھی چار سو بھی پلیٹ دے رہے ہیں وہاں پہ پانی کی بوتل جو ان کے ساتھ جو ہوتل بنے ہوئے جو تیس روپیہ کی ہے وہ پچاس ساٹھ روپیہ کی جو ہے وہ دے رہے تھے اور آف لیٹر آف لیٹر سے یہ چھوٹی ہوتی ہے عام شہر میں تیس روپیہ کی ملیتی ہے یہ انہوں نے جناب دی ہے ساٹھ روپیہ کی اور اس کے علاوہ جو چائے تھی تو تو کیا ہی بات ہے چائے کے نام پہ پانی پہلے تو انہوں نے بدلیں کیا ستر روپیہ کا کپ اور وہ جناب جنہیں کہ میں نے چاہے لے تو لی لیکن دو تین گھونٹی بڑی مشکل سے پی ہے اور پھر اس کے بعد وہ رہ کر چلا گیا اللہ علم یہ ڈریور حضرات میں سوچتا ہوں کہ یار نہ کوئی جو ڈریور ہیں نہ ان کو کوئی کسی چیز کا حساس ہے اور لاہیں جو ہیں وہ ہوتل والے ہیں ان کو کوئی حساس ہے بس لوٹو 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 لوٹ مار لوٹ مار سب ہر جگہ میں نے اسے کہا چاہے والے کو میں نے کہا یار یہ تم لوگ یہ ستر روپیہ کا کپ دے رہے ہیں کپ دے رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں تم ستر روپیہ کا دے دو لیکن کم از کم یار اس کا کوئی میار یا فوالٹی تو کر لو یار اب یعنی کہ ایک سو تیس روپیہ کلو یہاں پہ رہی میر خان شہر میں ہمیں دودھ مل جاتا ہے اور ایک سو بیس ایک سو تیس روپیہ اب ایک سو بیس روپیہ یا تیس روپیہ کلو دودھ کا لے کے اور اس سے وہ میرے مجھے تو لگتا ہے پچاس کپ سے بھی زیادہ وہ ایک کلو سے بناتے ہوں گے اور ستر روپیہ کا ایک کپ تو اب یہ کون ان کو پوچھے گا ہم عمر گزر گئی ہے سفر میں اور اسی طرح اسی صورتحال میں یہی ہے کہ جہاں پہ جس روٹل پہ بھی یہ بس والے بریک لگاتے ہیں وہ تو بھائی ایسے سمجھتے ہیں کہ بس آج ان کو لوٹ لو جس طرح بھی جتنا بھی لوٹا جا سکتا ہے تو میری بار بار حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اگر ریٹ نہیں کم کروا سکتے تو کم از کم کھانا ہی میاری کروا دیا جائے تو بہت پورے حالات ہیں ایک تو ہمارا جو عملہ ہے یہ بس ہس کا پنڈی کو شادی خان بلکل ان کو کوئی یعنی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کوئی پڑے لکھے یا اس طرح تو نہیں ہے لیکن وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور وہ واش روم میں جانا ہے یا کچھ ہے تو ان کو اس سے کوئی سرکار نہیں ہوتا اب ایک تو یہ زلالت رہتی ہے دوسرا اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ کسی کا بہر لگ رہے ہیں کسی کچھ ہو رہے ہیں اور وہ بلکل یعنی کہ واحیات سب محول بنا دیتے ہیں پھر دوسرا جو ہے اگر راستے میں کسی نے پانی کی بہتر لینا ہے یا کسی نے کوئی یعنی کہ کھانا پینا ہے تو وہ ایسے جناب کے بس خود تو ان کو فری مل جاتا ہے لیکن سواریوں کو ایسی جگہ پھلے جا کے ایسے بھیڑیوں کے سامنے کر دیتے ہیں اب یہ ہوتل ہے جس سے یہ اکثر جا کے سب بس از روکتے ہیں آپ دیکھیں اور سب بھائی کوشش کریں گھر سے کھانا ساتھ لے کے جائے کریں لیکن وہاں پہ اگر ہوتل پہ سالن گرم کرنا تو یہ لڑ پڑتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں لے رہے ہیں تو بس ہم تو ہائی لائٹی کر سکتے ہیں مسئلوں کو اللہ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو پہ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ اللہ علیہ